وفاقے دار الحکومت میں جہاں پانی کی شدید قلت لوگوں کو پریشان کر رہی ہے وہاں پر اسلام آباد میں کچھ ایسے بھی فلٹریشن پلانٹ ہے جس پر پانی تو ملتا ہے پر گندہ زند آلود نلکی اور صفائی کا فقدان ہے ہماری نمائندہ سبا بجیر اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سبا فلٹریشن پلانٹ تو لگ گیا پر صفائی کا اتنا فقدان کیوں ہے اسلام آباد میں پینے کے پانی کا جو مسئلہ ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگ جو ہیں وہ پانی باہر سے بڑھنے پر مجبور ہیں اس وقت میں جی سائن ون کے علاقے میں موجود ہوں ایک فلٹر پلانٹ پر جہاں پر اگر میرا کیمرہ میں نفیس آرائیں آپ کو دکھا سکے تو اس پلانٹ پر اتنی زیادہ گندگی ہے اس کے نلکوں پر جو ہے وہ زنگ لگاوا ہے یہ کائی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ جو لوگ ہیں لوگوں نے یہاں پر پانی بھڑنا ہی بند کر دیا ہے کیونکہ یہاں کا جو پانی ہے وہ بلکل بھی ساف ستھرا نہیں آرہا اور پانی کے اندر کیڑے مکوڑے اور ہر طرح کی جو گندگی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین جو ہیں وہ باہر سے پانی پیسو پر لینے پر مجبور ہیں پینے کا پانی جو یہاں پر یہ فلٹر اتنا بڑا جو لگایا ہوئے آخر آپ لوگ یہاں سے پانی کیوں نہیں بھرتے اور لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں اس پانی کا جو اتنا ان لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے سی ڈی اے کے جانب سے یہ فلٹر پلانٹ بنایا گیا ہے پانی کا کافی مسئلہ سپلائے بھی تھوڑی ٹائم سے آتی ہے اور فلٹر کا یہ مسئلہ کہ کافی عرصے سے بند پڑا گیا ہے ٹینکی اس کی گندی ہوئی ہے پانی پینے کے قابل نہیں ہے جو لوگوں کے سہولت کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہاں پر لوگ سہولت حاصل نہیں کر رہے کیونکہ یہاں کا جو پانی ہے بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے سی ڈی اے کے جتنے بھی فلٹر پلانٹ ہیں ان کو صدارنے کے لیے اور یہاں پر بہت زیادہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ گرمیاں قریب آ رہی ہیں